خدا کا دیدار چاہتی ہو تو اپنے دل کے پانی میں اپنا عکس دیکھ اگر تو مرد کامل ہے تو تجھے خدا دیدار ہوگا جو مرد کامل ہوتا ہے وہ ناکس چہروں سے بھی فائدہ حصل کر سکتا ہے ایسا بندہ اگر مٹھی میں خاک اٹھا لے تو وہ سونا بن جاتی ہے یہ سب غم اور دکھ جو ہمارے دلوں میں پل رہی ہیں یہ سب ہمارے ہستی کا غبار ہیں یہ سب ہمارے وسوسیں ہیں اگر کشتی کو چلانے کا ہنر نہیں رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ کشتی کو کنارے کنارے لے جاؤ تاکہ بڑے طفانوں سے بچ جاؤ زندگی کو اس طرح بسر کرو کہ یہ محسوس کرو کہ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے اے بیٹا کوشش میں لگا رہے مایوس مت ہو کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی دن ضرور خدا کی مدد آ پہنچے گی جب تم سے غلطیاں ہو تو اپنی غلطیاں پر غور و فکر کرو یہی تمہیں سیدھا رستہ اور اندھیرے میں روشنی کا کام دیں گی یاد رکھو جنتی اور دوزک ہونے کا داروں میدار خیالات اور اعتقادات پہ ہے یہی انسان کی خصوصیت ہے ورنہ گوشت پوشت تو دوسرے ہیوانات میں بھی ہے اگر تیرا فکر پھول جاسا ہے تو پھول ہے اور اگر بشاب کی طرح ہے تو تو باہر گندے نالے میں پھینکا جائے گا جاہل مرشد میں خدا کی بو نہیں ہوتی اس نے دروشوں کی بعض باتیں چرالی ہیں تاکہ گمان ہو کہ وہ کچھ ہے وہ بایزید کی عیب جو ہی کرتا ہے حالانکہ وہ خود اندر سے یزید ہے پاؤں کی چھوٹی انگلی اور گھٹنے کا رنگ نیلا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے جب مرشد کے باتن میں نور نہیں ہے تو دوسرے اس سے کب روشنی حاصل کریں گے ایک چندھا کسی کی آنکھوں کا کیا علاج کرے گا اس کا دل تاریخ ہے اور زبان تیز اکل بندوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ محسنوں کا مہمان بننا چاہیے ایسے کا نہیں کہ تیری کمائی کمینہ پن سے وصول کر لے ایسا مرشد ناروشنی دے گا تجھے تاریخ بنا دے گا دوی 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 دے کن جا де ف prze kita ایسا مرشد نگل دوشنی دیگر دوی دوی دوแفض در گفتر ایسا مرشد نگل